آپ کے پاس نمبر جاننے کوئی کمنٹ نہیں کچھ نہیں سیدھے نمبر سات نمبر دے رہے ہیں دس میں سے سات ٹھیک یہاں پر آتا ہے آپ بتائیے آپ کی کتنے نمبر ہے آپ صرف پانچ دے رہے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں آپ بتائیے آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں صرف تین نمبر یہ تو پاس مار سے بھی کم ہو گئے آپ مجھے لگ رہا ہے کہ پروپٹی سیپ 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 کے ہیں سٹارٹ اپ کے ہیں چلیے ٹھیک ہے پھر میں آگے چلتا ہوں رانا صاحب بتائیے چھے چھے ٹھیک ہے آپ بتائیے سر پانچ پانچ ٹھیک ہے میں سنگ صاحب آپ کے پاس آؤں اس کے پھیلے میں چلتا ہوں انترکش بیلڈرز والوں ساری سٹیل برڈ کے پاس آپ بتائیے سر سات آپ کے ساتھ سے ساتھ ویم سنگ صاحب اتنا کچھ مل گیا کسانوں کے چباب بھی چھار نمبر دے رہے ہیں آپ دیکھیں اگر کسانوں کا ملا ہے مائک اوپر میں مانتا ہوں آپ دیکھیں نا اس میں فصل بیمہ کہاں گیا آپ نے پرامس کیا تھا چار سال پہلے ڈیٹ گناہ دیں گے دام منیفیسٹوں میں لکھا تھا اور آپ نے تین سو نو میٹنگوں میں کہا تھا اب جاتے جاتے آپ کہہ رہے ہوں ہمیں وشواس نہیں ہے کیونکہ آپ نے خریف کی بات کری ہے یہ جملہ تو نہیں ہوگا پھر سے یہ چلی میں اس پر آؤں گا لیکن سب سے بہلے پروپٹی اور سمارک کیجئے گا انکم ٹیکس کو لے کر سب کی دھڑکنیں رکی ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس کا کیا ہوگا انکم ٹیکس میں کوئی راہت نہیں کہ اول ساریٹ ایمپوائز کو چالیزززار کے شرن ڈیڈکشن دی ہے بسیکلی جو ہمیں سب کچھ دیکھنے پر لگا گورنمنٹ کا فوکس اس بات پر ہے کہ انفرسکس سے بہت زیادہ انویسمنٹ ہو اس وجہ سے کمپنی کے جو اس میں پچیس پرشنٹ کیا گیا جنکے ٹرنوور دائیسو کروڑیا اس سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کمپنیز کے پاس جیادہ پیسہ ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لیے اپنے انڈسٹری میں اور جو کیپلل گین ٹیکس لگایا ہے شیئرز کے اوپر اس سے ڈسکریج ہوں گے لوگ شیئر مارکٹ میں لگانے کے لیے اور جو پیسہ آئے گا مارکٹ میں آئے گا بزنس میں آئے گا تو دیکھے ہی لگتا ہے کہ جو فوکس ہے وہ انویسمنٹ پر زیادہ ہے گورنمنٹ کا انویسمنٹ پر زیادہ ہے یہ میں نے مانا لیکن ہر آدمی ہے سوچتا ہے کہ چلو انکم ٹیکس سے کچھ رہت خود جیٹلی جی جب لیڈر آف اپوزیشن تک کہہ چکے تھے جی پانچ لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں لیکن اب تو ہم دھائی یا پھر دو نبے تک اٹھ کے ہوئے ہیں وہ بھی سیلیڈ کے لیے دو نبے تک ہیں باقی لوگوں کے لیے دھائی لاکھی ہے اور اس چالیس ہزار کے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں بسیکلی کیا ہے کہ جو سیلیڈ بزنس کلاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کھرچہ اپنا بیلنشیٹ میں کلیم کر سکتے ہیں جو بھی ان کو بزنس کے لیے کھرچہ کیا ہے سیلیڈ امپوائز کو یہ بینیفٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ گھر سے آفیس جاتا ہے کچھ کھرچے کرنے ہوتے ہیں اس کو نوکری کرنے کے لیے اس کو کمپسٹ کرنے کے لیے چالیس ہزار سے کیا ہوگا آج کی دنیا میں بجھے وہ ڈھائی لاکھ کے خلاف سے چالیس ہزار چلیے لیکن سب سے بڑے سیکٹر کی بات کریں تو اگری کلچر سیکٹر سر ایم ایس پی کا ڈیل گنا اور منمم سپورٹ پائز گیارنٹڈ یہ وہی ہوا کی بھاوانتر یوڈنہ ٹائپ کی ہے یوڈنہ ہوگی جو مدی پردیس سرکار نے چالو کی ہے کہ اگر ایم ایس پی سے کم پیسہ آپ کو مل رہا ہے منڈی میں تو اس کا ڈیفرنس سرکار دے دے گی یعنی اسی طرح کی فیصلے انہوں نے باقی راج سرکاروں کو کرنے کے سنگیت دیا ہے بلکل صحیح ہے جو میں نے چار نمبر اس لیے دیئے کہ امید ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں پاس ہوں گے اور اس میں کوئی جملوں کی بات نہیں ہوگی کسان کو ڈیٹ گنا لاغت کا دام ملے گا یہی دام اگر چار سال پہلے ملتے ڈیٹ گنا دام ملتا اگر تو کسان پر لون نہیں ہوتا پورے دیش میں جہاں جہاں چناؤ ہو رہے ہیں جہاں جہاں موڈی جی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں ہمارا قرضہ ماف کرو کیونکہ ہم قرضہ ہمارا قرضہ ہے تمہارے قارن تم نے سوامی ناثن کی ریپورٹ دس سال سے لاغو نہیں کری ابھی آپ نے دیکھا منتری جی نے کہہ دیا جب پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھی جب ملے گا تو ریٹوسپیکٹی ایفیک سے ملے گا جب بھی ان کا ڈیسائیڈ ہوگا تو جنوری اٹھارہ سے ہوگا ججز کا جو ہے جنوری سولہ سے مل رہا ہے ویتن آئیوک کا جو ہے جب ملتا ہے ایریاز ملتے ہیں ہمارا بھی پنرہ اگست دو ازا ساتھ کو لاغو ہونا تھا ڈیٹ گنا ہمارے ایریاز دوگے تو صدقار کو ہمیں پیسہ الٹا لٹانا پڑے گا کسانوں کو جب تک آپ لون ماف نہیں کروگے ختم نہیں کروگے کسان کی سلیت صاف نہیں کروگے تب تک کسان کھڑا نہیں ہو سکتا آج کیول دیکھنا نہیں ہے کہ ہمیں کیا مل رہتے ان کے کسہارہ نہیں چاہیے آج یہ دونوں ایک پہلو کے سکے ہیں اگر آپ نے لون ماف کیا اور آگے دیٹ گنا نہیں دیا تو اگلے بعد پھر لون ہو جائے گا اور اگر آپ نے جو ہے دیٹ گنا دیا لون ماف نہیں کیا وہ پیسہ لون میں چل جائے گا کسان پھر مرتا رہے گا تو اس لیے جو آج کی تاریخ میں جو دکھا ہے ہم کو یہ صحیح نہیں ہے کسان کو اگر بچانا ہے ارے کسان کو عزت دینا ایک عزت دینی پڑے گی عزت تو دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے عزت تو دینے کی کوشش کی ہے یہ دیکھئے اگر عزت دینے کی بات ہوتی تو کہتے ابھی ربی سیزن آرہ اپریل کے اندر ہم لاغو کریں گے کسان مر رہا ہے پر نہیں انہوں نے کہا ہم خریف میں کریں گے خریف کب آئے گی اکٹوبر نومبر دسمبر میں آئے گی دودہ رکھارہ میں آئے گی اس کی خرید ہوتے ہوتے اس بار ٹھیک نہیں ہے اگلی بات کریں گے اب الیکشن کے بات کریں گے یہ جملہ لگتا ہے مجھ کو تو یہ اگر ہو جائے یہ بھی اگر ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے اس سے گہو انکیس سو میں بکھے گا ہمارا دھان جو ہے بائیس سو میں بکھے گا گنہ جو ہے گنہ جو ہے ہمارا سوا چار سو میں بکھے گا اگر دیت گنا ہو جائے گا کسان بچ جائے گا پر گچھنی کرنے میں دیکھنا پڑے گا اس لیے پاس تو ہم نے کر دیا ہے چلی ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں آج کے دن ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو ویلکم سٹیپ کہنا چیئے اس لیے میں نے اس لیے تو پاس کیا ہے انکیس باری اس بجٹ کو پاس کرنے کا مطلب ہی میرا کیول یہی ہے کہ ہم امید پہ ہیں ہم نے آپ کی سرکار بنوائی ہم امید کرتے ہیں کہ جاتے جاتے کسان کو کم سے کم آپ ایک راستہ تو دکھاؤ گے راستہ دکھاؤں گے اس بھی نہیں رہا نا جی مان لیجئے ارون جیٹی پورے کرجے کو ماف کر دیتے ہیں کسانوں کا جو پورا کرجے اس کو ماف کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا بینکنگ سسٹم گولیپس کر جاتا ہے بلکل کیا ہے کہ اگر سب کے کرجے ہی ماف کرتے رہیں گے پیچھے پنجاب میں الیکشن تھا تو آیا کہ بھئی کرجے ماف ہوں گے یو پی میں آیا کرجے ماف ہوں گے وہاں پر نہیں ہونے تھے وہاں پر بھی لوگوں نے لون دینا مند کر دیا تو یہ جو سوچ ہے سرکار کی یا راجنیتی لوگوں کی کی کرجہ ماف کریں گے کرجہ جنرل ماف نہیں ہونا تھی اس کی کنڈیشنز دیکھی جائے کہ واقعی وہ ہے جس کا نہیں پرابلم ہے اس کا بھی کرجہ ماف کر دو گے کیس ٹو کیس ٹڈی کر کے اس کو جو ہے اس کو ڈیسیزن ہونا چاہیے اے جنرل کرجہ ماف کرنے کی جو سوچ ہے اس کے قارن سے آپ دیکھو تو آج جو ایڈیوکیشن لون ہے ایڈیوکیشن لوگ لینے کے بعد اس میں سے نائنٹی پرسنٹ جو لون ہے وہ ساڑھے ساڑھ لگ انسکیورڈ ہے لوگ پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد گائب ہو جاتے ہیں نوکری بھی لگ جاتی ہے لیکن پیسہ واپنی دیکھتے ہیں اگری کیا آپ سے کی یہ بھی اپنے آپ میں ایک سنکٹ ہے لیکن ہم چلنگے تھوڑی دیر میں ششان سنہ کے پاس لیکن اس سے پہلے انکی سنگ صاحب کے پاس چلتا ہوں سر آپ اگری کلچر پہ اتنی ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں آپ کو اس بجٹ کو دیکھ کی کیا لگا آپ نے سب سے زیادہ سات نمبر دے رہے ہیں دیکھیں صاحب دلی خوشی ہوئی ہے پہلی بار ستر سال میں کہ کسی ایک سرکار نے اس کو ریکوگنائز کیا انسٹیچیوشنالائز کیا کہ نہیں ایک سو پچاس پرسنٹ اس کے کاسٹ کا ففٹی پرسنٹ ایکسٹرہ ملنا چاہیے اور کاسٹ سی اے سی پی ڈیسائٹ کرتی ہے چودہ سو چھبیس ادھارڑ کے لیے چاول کا ہے دھان کا پرائس ہے آج اس فیصلے کے بعد اور دھیان رکھئے گا کہ خریب کی فصل کے ابھی خریدداری ہو رہی ہے ایک بہت بڑا کسانوں کو راحت ملنے جا رہا ہے اور یہ ملے گا تو ربی میں بھی ملے گا ربی کی خرید نہیں خریب کی اس فصل میں ملے گا بھی پھر سے ریوائز ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ راجی سرکاروں کو اگر بھکتان کرنا ہے یا کینز سرکار کو اگر بھکتان کرنا ہے ایم ایس پی کا اور جو ریل منڈی ہے اس کی قیمت کا بہت اچھا آپ نے کہا اس میں دو پرویزنز تھے ایک یہ تھا ہنڈیٹ ہن پھفٹی پرسنٹ زیادہ دیں گے جو کی سوامین آتھان کمیٹی کے ریپورٹ کا ہے اس کو سپریم کورٹ میں اس سرکار نے کہا جبکہ ہم نہیں دے پائیں گے جبکہ چناؤں کا وعدہ تھا اور اس پہ آروپ لگ رہے تھے موضی سرکار پہ ہم لوگ بھی لگاتار کرٹیسائز کیے موضی سرکار کو کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ لیکن آج ایک سو پچاس پرسنٹ اگر دینے جا رہے ہیں تو میں ابھی کلکولیٹ کر رہا تھا قریب پیتیس ہزار کروڑ کا اس پہ آئے گا خریب میں اتنا ہی ربی میں آئے گا یہ ہم مانکے چل رہے ہیں کہ یہ کسانوں کا بہت بڑی رہات ہوگی اور یہ آپ دھیان رکھئے گا کہ چناؤں انیس میں ہونے ہیں اگر ربی میں یہ دھوکہ کرتے ہیں جو ابھی بی این سنگ صاحب کہہ رہے تھے دھوکے کا یہ نہیں ہے یہ سمپل ہے کہ آج ریکوگنائز کر لیا کہ ہنڈیٹ فیفٹی پرسنٹ ہم دیں گے مطلب ایک ایکسٹرہ فیفٹی پرسنٹ کاؤسٹ اپ پروڈکشن کا دیں گے اگر یہ رہا تو آپ دھان کا اکیس سو چالیس روپے ملنے لگے گا جو کہ ابھی تک صرف پندرہ سو پچاس ہے آپ سمجھ سکتے کتنی بڑی رہات ہونے جا رہے ہیں کیکہ میں نے مانا لیکن ویان سنگ صاحب کا انٹرپیٹیشن یہ تھا یہ ربی کی فصل سے شروع ہوگا خرید سے نہیں اس چیزن کے فصل کے ساتھ نہیں جیسے کی ایمپلیمنٹیشن آپ کب سے کرنے جا رہے ہیں وہی یہ سب سے بڑا سوا نہیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ الیکشن انیس پہ ہیں اس لیے سرکار کو آپ اس سمجھ دھوکہ اگر کرے گی تو اس کا جو کولیٹرال ڈیمیج ہوگا وہ بہت میسی ہوگا لہٰذا ایم ایم ایس پی ربی میں اگر بالی جو خریف کا نہیں دیتے خریف کا ہی سمجھ چل رہا ہے اور اگلے قریب پندرہ دن میں بھی اس دن میں خریف کے خریداری ہو چکی ہوگی ہم نے بال لیا لیکن یہ انسٹیچوسنالائز ہو گیا ریکننائز ہو گیا تو ربی میں آپ کو دینا ہی پڑے گا مگرم وہ ایریئرز کی بات کر رہا تھا کہ نوکری پیشہ وہ ایریئرز ملتے ہیں دینا چاہیے کسانوں کو بھی ایریئرز ملتے ہیں لیکن آج اگر یہ بھی مال لیا ہے تو کسان جو ربی بونے جا رہا ہے اور آپ دھیان رکھئے گا ربی کا رقبہ اس سمیہ قریب 20% کم ہو گیا ہے اس سمیہ آپ کا فود گرن پروڈکشن کافی نیچے جا رہا ہے ایسے میں کسان کو یہ رہا دینا اور اس کو انسٹیچوسنالائز کرنا ستر سال میں کبھی نہیں ہوا ہم لوگ ترستے رہے گئے کہ کسان کو کم سے کم تیس پرسنٹ تو دے دو سات پرسنٹ اٹھ پرسنٹ ملتا تھا وہ غریب کسان مر جاتا تھا اور ہر سال پچیس سال سے پچھلے ہر سیتیس منٹ پہ ایک کسان آپ بھتیا کر رہا ہے اس دیش میں ہر روز دو ہزار باون کسان کھیتی چھوڑ دیتا ہے جس کو آپ انداتا کہتے ہیں وہ مجدور بن کے رکسہ چلاتا ہے نوڈا میں آ کے ایسی استھیتی میں اگر آپ نے 50% کا ریکوگنائز کر دیا ہے تو کوئی بھی سرکار اب حمد نہیں کرے گی موڈی سرکار تو ربی میں یہ دینے جا ہی رہی ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ربی میں کسانوں کے بہت بڑی رہات دینے جا رہے ہیں پہلا تو یہ ہے یہ جو ناراض کی آپ دیکھ رہے ہیں میڈل کلاس کی یہ اس لیے ہے سنسس گر گیا 400% یہ سنسس 400% گر گیا اس لیے گر گیا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے یا میڈل کلاس ہے اس کو جو آپ ایک چھت رہات تھا وہ نہیں ملا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اگر میڈل کلاس کو یہ رہات مل جاتی تو فسکل ڈیپسٹ بے اثر یہاں چلتے ہیں کارپرین ٹیکس تھوڑی سی کنسیشن ملی ہے خوش ہے آپ تھوڑی سی ملی ہے بٹ ویسے بھی 96% کو 25 تھائی اب وہ جو ایکسٹرہ 3% ہے ان کو بھی مل گیا تھوڑا سا وہ بینیفٹ ضرور آئے گا سپنڈنگ بڑھ جائے گی ایکانومی میں بٹ اوورال جو ہے جسے انفرسٹرکچر میں جو گروہ ہوتا ہے وہ بڑی بیسک انہوں نے ایکسٹرہ الوکیشن کیا ہے جو ایکسٹرہ چاہیے تھا جو لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اور چاہیے تھا اور سکیل اور ایڈوکیشن میں ابھی بھی انہوں نے زیادہ کچھ خاص کیا نہیں ہے جس کی اسے ڈریکٹلی ایمپیکٹ پرتا ہے بزنس میں اگلے چار پانچ سال کے لئے تو اوورال تھوڑا سا کیا ہے بہت زیادہ نہیں سکل مینجمنٹ نہیں ہوا جس طرح سے بات ہوئی کہ کوشل وکاس ہوگا کوشل وکاس ہوگا نہیں اس کو کہیں آگے لے کے جانا ہے اگر آپ کو سکل کرنا ہے تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر ایک شیطرے کے اندر آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے صرف ہیلتھ کے ری نہیں آپ کو کرنا ہوگا یہ ایگریکلچر میں بھی آپ کو ٹیکنالوجس چاہیے آپ کو طرح طرح کی سکلز ڈیویلپ کرنے اس کے لئے آپ کو کہیں زیادہ کرنا ہے اگر سیسے ایڈوکیشن میں اگر یہ سکولز کے لئے بول رہے ہیں ٹیچرز کے لئے صرف ایک بی ایٹ پروگرام ایکسٹرا لانے کے لئے وہ افیکٹیو نہیں ہے آپ کو کہیں آگے بڑھنا ہے اس سے ہم کروڑ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ وارت میں اس لیول کی بات ہم کو سوچنی پڑے گی کروڑ کی بات ہم کو سوچنی پڑے گی ہیلت والا ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں ہیلت والا میں ڈسکس کروں گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ رورل سیکٹر میں ہم کچھ لوگوں سے جھڑ جائیں جن کو اس کو واقعی فائدہ ہو تو ہم ہیلت پر بات کر سکیں لیکن میں ابھی کسانوں پر ہی رہوں گا سشانت میرے ساتھ پیچے آپ سشانت کے پاس میں سیدھے چلتا ہوں سشانت میں چاہوں گا کہ جو بنا کے رکھی ہے انہوں نے پوری کے پوری شیٹ یوگیندری حدو جی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے مارک شیٹ بنا کے رکھی ہے سو نمبر کی اس کو ہمارے سامنے بھرے اور بتائیں کون کون سی باتیں پوری ہوئی ہیں وہ بھرے ہمارے سامنے ٹھیک ہے ڈیپک جی یوگیندری جی تو ابھی اس وقت ایک بائٹ دے رہے ہیں تب تک کون کی مارک شیٹ دکھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے تیار کی تھی اس میں انہوں نے نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو جو جیوک کھیتی کے لیے چار انکھ دیئے ہیں انہوں نے سچائی کے فنڈ کو ڈبل کرنے کی بات پر پشودھن کے سات انکھ دیئے ہیں سچائی کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ویتمنتری نے کچھ بولا نہیں ہے اس لیے انہوں نے absent لگا دیا منہرے گا میں کتنا فنڈ دیا ہے اس کا ذکر نہیں تھا اس لیے انہوں نے absent لگا دیا ہے آپدہ راہت میں بڑوتری میں بھی انہوں نے absent لگا دیا ہے کہ اس کا تو ذکری نہیں کیا فسل سیما کی کائی پلٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ویتمنتری نے کوئی بانی اس لیے اس کو بھی absent لگا دیا ہے ہر کسان کو سستا لون اس کو انہوں نے دو انکھ دیا ہے دس میں سمپون کرز مکتی پیکج انہوں نے کہا کہ اس کی تو بات ہی نہیں کی اس لیے اس کو شونی آنکھ دی رہے ہیں فسل کا ریٹ گرنے سے بچاو کے لیے انہوں نے شونی آنکھ دیا ہے اور لاغت کے ڈیوڑا دام کی گارنٹی یعنی جو سمرتھر مولی ڈیڑھ گنا کرنے کی بات تھی انہوں نے کہا کہ ربی کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہوگا لیکن ہوا نہیں ہے پوری طریقے سے انہوں نے دس میں سے دو انکھ دیئے ہیں اگر آپ کل دیکھیں گے تو چو چار ایپسنٹ انہوں نے دیئے ہیں اس کو گھٹا کے ساٹھ میں سے پندرہ آنکھ یعنی کی انہوں کے مطابق یہ موڈی سرکار اس بجٹ میں کسانوں کے لحاظ سے فیل ہے صرف پچیس پردیشت آنکھ ملے سر ایسا کیا رہے ہیں آپ لوگ کیوں مان رہے ہیں سشان میں ایک منٹ آپ کو جوڑنا چاہوں گا میں ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ یوگیندر یادو جی پہلے بجٹ کے لوکیشنز کو پڑھ لیں کیونکہ کئی ایسی جگہ انہوں نے اپسنٹ مار کر رکھا ہے جو بجٹ کے جو ڈاکیومنٹس بٹیں گے اس کے اندر بقاعدہ لوکیشن ہوگا ہوگا نا بکل ہوگا ہمیشہ ہوتا ہے منرے گا بھی ہوگا سچائی کا فنڈ بھی ہوگا باقی چیزیں بھی ہوگی تو ان کو بتائیے گا آپ ان کو بتائیے گا کہ سر پورا بجٹ پڑھ لیں اس کے بعد اپسنٹ کو پریزنٹ میں کر کنورٹ کر دیں شام تک ہم ان کا ابتظار کریں گے کل تک کر لیں گے پرسو تک کر لیں گے اب آپ بات کر سکتے ہیں اچھوالی یہ مانا جاتا ہے بجٹ کا یہ مانا ہے یہ مانا جاتا ہے اس لیے اس کو دیکھئے دیپس جی ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہم نے سکا نہیں ہے لیکن یہ بجٹ میں بہت سارے آکڑے ہوتے ہیں تو ایسا سمبھوے کی ہوگا اس لیے آپ دیکھئے کہ انہوں نے کل مارکس جو تھے اس میں سے وہ ایپسنٹ والا اس سا گھٹا دیا ہے اور کل مارکنگ ساٹھ پہ کیے سو پہ نہیں کیے تو یہ پندرہ مارکس ساٹھ پہ ہیں سو پہ نہیں ہے ورنہ پندرہ پرسنٹ مارک ہو جاتا یہ پچیس پرسنٹ مارک ہے میرے سارے نکل جی ہیں جو اس پورے آندولن میں جڑے ہوئے ہیں کسانوں کا پرتنیدیتو ابھی کر رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پندرہ مارک آپ کو کیوں لگ رہا ہے اور جو ایم ایس پی ہے وہ تو انہوں نے بڑا ہی ڈیٹھنا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا فیصلہ ہے اس کو بھی آپ نے دو انکھ دیئے تو یہ ایم ایس پی کس پر بڑھایا بہت مہتفون چیز ہے کہ یہ ہم سمجھیں یہ دیویتو وہ جو سی ٹو کا ہے سوامی نادن کمیٹی ریپورٹ میں کہ وہ ہے بیس اور اس پر ڈیڑ گناہ بڑھا ہے تب تو صحیح ہوتا لیکن اب یہ کیا کر رہے نہ جمین کا مولیہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی جو مزدوری جو پریوار کی مزدوری ہے فیمیلی لیبر کا اس کو اسی روپے کے حساب سے یہ دان رہے ہیں جو پرانا ڈھانچا تھا جو کانگریس بھی کرتا تھا جس کے بارے میں اس سرکار نے بہت ساری آلوچنا کی تو تب تو آپ بیس ہی وہیں رکھ رہے ہیں اور اس پر میں درشکوں کے لئے بتا دوں لاغت جو ہے وہ اے ٹو اور سی ٹو دو ہوتی ہے اے ٹو مطلب جس لاغت کو آپ گن سکتے ہیں نکال سکتے ہیں تو بلکل سامنے دیکھتی ہے کہ آپ نے بیج خریدا سیٹی پر خرج کیا یا جو آپ نے یوریا خرج کیا اس کو اور سی ٹو وہ ہوتا ہے جو اس کو آپ لاغت نکال نہیں سکتے جسے پریوار کے لوگ اگر آپ کے لئے لیبر کر رہے ہیں تو ان کو نکال نہیں سکتے تو ان کی مانگتی کہ سی ٹو پر ڈیڑھ گنا ایم ایس پی آسمرتھن مولے ملنا چاہیے پر سی ٹو کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہو سکتا ہے کاغذ میں ہو نہیں کیونکہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہم دے ہی رہے ہیں کچھ چیزوں میں تو اس میں وہ ایٹو والا فورمیولا ہی چل رہا ہے تو اسی لئے لگ رہا ہے ایسا یدی بدلے تو بہت اچھا پھر ہم سی ٹو پہ دیا ہوگا تو آپ لوگ اس کو دو سکتنا بہت رہے ہیں تو جرور ہم اس کو بڑھائیں گے کیونکہ پھر ہم دیکھیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سمپون روپ میں کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور جڑی ہے اور وہ ماں ششانت آپ تک تکنیقی دکت کے قرآن نہیں پہنچ پا رہے ہیں ششانت کے ساتھ پھر جڑ ہیں دیکھیں ایک بار پہنچ پاتے ہیں یا نہیں نہیں ششانت کی تکنیقی دکت کے چلتے ہیں ان کی فریم فریز ہو چکے ہیں ایک ایک کسان نیتا ہوں اس میں انہوں نے بجٹ پہ یہ بھی کہا روجی اٹلی نے کہ اگر یہ پریوک سفل رہا تو ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے چونکہ یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ربی پہ یہ آٹومیٹیکلی اپلائی کرے گا ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا اور سی ٹو میں نے بھی کسٹ کیلکولیٹ کیا ایکچولی سی ٹو پہ ابھی تک فور پرسنٹ مل رہا تھا فیفٹی پرسنٹ اگر نہیں بھی ملتا ہے اگر ایٹو پہ بھی ملتا ہے تو بھی یہ قریب اٹھارہ سو انیس ہوگا لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ سی ٹو کے بیسس پہ ہی یہ کرنے جا رہا ہیں ایک سو پچاس جو بھی کیلکولیشن ہو سر بتائیے یادو صاحب آپ بتائیے مجھے آپ سیٹسفائیڈ اس بجٹ سے کیونکہ دیڑ گناہ سمرتن مولی اگر ایٹو پہ بھی ملا سی ایٹو پہ بھی ملا کچھ تو فائدہ ہوا سر کچھ تو جیب میں گیا دیکھئے کسان کو کچھ نہیں کسان کو جو پورا حق ہے وہ چاہیے ہندوستان میں اور قریب قریب دو تیاہی آبادی کرسی پہ نربھر ہے اور ہم کچھ اگر کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیش کے لیے بہتر نہیں ہے دیش کے لیے جروری یہ ہے کہ کرسی میں جو سنکٹ آیا ہے اور جو سنکٹ کا کارڑ ہے وہ دھانچا گت ہے اگر ہم اس کو اس کا سمادہ نہیں ہم بعد میں آتے ہیں آج امیڈیٹ میجرز کی بات کریں تو آپ یہ تو مانیں گے نا کہ ہاں انہوں نے امیڈیٹ میجرز میں کچھ سٹاپ لیے ہیں دیکھیں آپ ستر سال کی چیزوں سے جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ ایک ساتھ نہیں دور کر سکتے ایک مان تو پوری ہوئی کہ ایم ایس پی کا ڈیڑھ گنا دیکھیں یہ جو پورا ماہو گنایا جا رہا ہے کہ لاغت کا ڈیڑھ گنا دیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا دھوکہ ایک بار پھر سے ہندوستان کے کسانوں کو دینے کی کوشش ہو رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بولنا سیکھتے کہاں سے آپ ہم نے اتر پردیس میں دیکھا آپ اتر پردیس سے آتا ہوں وہاں پر یوگی سرکار ان کی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کا ہم آلو خریدیں ایک لاکھ ٹرن آپ بتائیے کتنا آلو خرید آ گیا ہم نے دیکھا ہے ٹین پرسنٹ آلو بھی نہیں خرید آ گیا اور آلو ایک روپے میں بھی کسان کا کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے تو انٹینشن پر سکھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے انہوں ہم نے اتر میرا انڈیا نیوز ہے آپ کا انڈیا نیوز ہے میں نے یہ دیکھا کہ 10 روپے کسان کا ماف کر رہا ہے ایسے چیک ہم نے دیکھے مکتی پتر انہوں نے جاری کیے 10 10 روپے ماف کیے گئے اور پورے دیش میں ماحول بنایا گیا کہ ایک لاکھ ہم نے کر ماف کیا ٹھیک سے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر منیش عوستی ڈیوڑے ہوئے منیش کچھ کمین چاہوں گا آپ سے کیا کہتے ہیں لوگ ایک دو یا تین کمن اس سے جا گرے جی ٹھیک دیپک بھائی رنگا رنگ پینل ہے چونکہ اپار امید لیے یہاں پر صویرے سے لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں صویرے سے لوگ بیٹھ رہے تو سکتا کتی ہوگی بات ریل پر بھی ہوگی اور ارث بجٹ پہ بھی لیکن چھوٹے چھوٹے کمن کے ساتھ آمیر صاحب کیسے لگ ہے اس بجٹ میں جو بات ہوئی تھی کہ ٹوریزم کے لیے ان لوگ نے تھوڑا سا پرویشن رکھا ہوا ہے تو یہ صرف کچھ مونیومنٹس یا کچھ چھوٹی جگہوں کو ریسٹور کرنے سا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس جو نیچرل ریسورس ہے اس کے اوپر بھی ہم کو انفرس کرنا پڑ جی گرو ما کیسا لگا بجٹ آپ تو ہاتھ اٹھا کر جی کچھ مائنس بھی ہے پلس بھی ہیں اور جو مجھے امید تھی تھی جو ایسی ٹرین ہے اس کی فرکوینس بڑھائی جائے جو کی نئی ہوا امید پر پانی پھر سربی کیسا لگا بجٹ آپ کو ارون جی کی پوٹ اداس بہت اداس بکوز یہ عام لوگوں کا بجٹ ہے ہی نہیں آپ دیکھیں گے شیئر مارکیٹ جو ہے وہ بھی سارے چار سو پائنٹ نیچے گر گیا ہے تو بلکل عام بجٹ نہیں ہے آپ کا راگ بجٹ کے بعد مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے لڑائی باقی ہے انگڑائی ابھی لی ہے ڈاکٹر صاحب کیسا لگ بجٹ ہزاروں خواہش ایسی کی ہر خواہش پہ نکلے بہت نکلے میری آرما پھر بھی کم نکلے میڈیکل سیکٹر میں جو میں چاہ رہا تھا انفر سیکچر کے لئے وہ بہت کچھ اچھا نہیں آیا وہ انشورنس دیا انہوں نے دس کروڑ فائملی کو جو سفیچن نہیں ہے انڈیا کے کنڈیشن کے ساب سے دیپک بھائی ایک گرہنی ہے اور جو کی فائننشل کنسلٹنٹ بھی ہے پرتی بھاگ کیسا لگ بہت زیادہ امید تھی لیکن لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اسی طرح یہ کہا جائے کہ امیدوں پر پانی پھر گیا یہ یہ رنگا رنگ پینل کی سوچ ہے اور رنگا رنگ پینل یہ مان رہا ہے کہ یہ بجٹ عام آدمی کے حساب سے نہیں دکھائی دے رہا چھلی عام آدمی کے حساب سے سمجھ کتنی ہمارا ٹیکس لیب ہے فیل اور اسے برقرار رکھا گیا ہے ایک بار ٹیکس لیب دیکھتے آپ بولی موجودہ ٹیکس لیب جو بھی ہے وہ لیگ سے اوپر کے لیے بار تو ایک پسند سیس بڑا ہے ہائر انکم والوں کے لیے باقی چالیز دار کی چھوٹ دی گئی ہے اس کے لیگ بہت جیدہ چینج نہیں ہے بجٹ میں جو بسکرش کرنے کے لیے شیر میں انیس منٹ تا اس میں شیر کیا پیٹل گین ایک لاکھ سے اوپر ہوگا تو 10% اس کے لیگ بہت زیادہ میجر چینج نہیں ہے بجٹ میں ایک جو ہے ڈسکرش کرنے کے لیے شیر میں انیس انیس دا اس میں شیر کیاپٹل گین کو ٹیکس کر دیا گیا ہے ایک لاکھ سی اوپر ہوگا تو دس پسند ٹیکس ہے مطلب یہ مطلب آپ ایس ایپ کرتے ہیں یا میچر فن کے اندر پیسہ رکھتے ہیں تو ایک بیس میچر فن ایک بیس ہوتا ہے ضروری نہیں ہے مطلب اس میں کمبینیشن بھی ہوتا ہے کمبینیشن بھی ہوتا اس پہ دس پرسند ٹیکس لگا دیا گیا ہے وہ بھی آوٹ اندیکس پیسیشن تو اس سے ڈسکریج ہوگا شیئر مارکیٹ جو ڈاؤن ہوا ہے وہ بھی اس وجے سے ہو آئے کیونکہ انویس منٹ لوگ ڈسکریج ہو کے اور الٹریٹی جگہ لگائیں گے جس سے کی مارکیٹ میں پیسہ آئے گا بیسی کلی اور جو بیس مارکیٹ پیسے میجر ہم کو رییکشن دیکھ مل رہے وہ کسانوں کو چھوڑ کر کسان بھی خوش نہیں لیکن باقی لوگ استھت پڑ گئے ہیں ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اس بجٹ نے فرق ڈالا ہی نہیں ہے کیا یہ ایک چناوی بجٹ ہے کسانوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سواست بیمہ جن لوگوں کو ملے گا دس کروڑ پریوار سر کتنے کروڑ پریوار دس کروڑ پریوار تو لگ بگ چالیس سے پچاس کروڑ لوگ ہو گئے مطلب سواسوں میں سے آدھی پوپولیشن اور پانچ لاک کا سواست بیمہ تو یہ ایک بڑی چیز ہے تو آپ کو دو پہلو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا ایک تو میں سٹارٹ اپ کمیونٹی کو یہاں پریزن کرتا ہوں سٹارٹ اپ کمیونٹی کے پوئنٹ او ویس کوئی بی ایناؤنسمنٹ نہیں تھا ایک اگری ٹیک کے اوپر کچھ جاننے کی ضرورت ہے سو آج کی بجٹ میں موڈی جی کہتے ہیں سٹین ڈپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا بٹ آج کی بجٹ میں سٹارٹ اپ انڈیا کے اوپر کوئی منشن نہیں نہیں ہے ایک ایک کچھ انفورسمنٹ ہوتا تو کچھ بیٹر ہوتا سیکنڈ جو میری سٹارٹ اپ اسی سپیس میں ہے گورنمنٹ ویل فیر سکیم میں تو میں آپ کی بات کمپلیمنٹ کرتے ہو جو پہلے سے ہم نے وچن دے دیا تھا اور یہ بات دھیان میں نہیں تھی تو اس لئے مجھ بات کئی شکھا کے چھتر میں جو بات کئی اور سواست کے چھتر میں بات کئی یہ تینوں بات ہم نے سنی ہے میں اس کے لئے انہیں بدھائی دیتا ہوں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو لاغت خرچ ہے اس پر کم سے کم پچاس قرصت اترکت دے کر یعنی لاغت سے ڈیڑھ گنا راسی تیہ ہوگی منیمم سپورٹ پرائز تو اس کا اعلان انہوں نے پھر کیا ہے اور اسی حساب سے انہوں نے کہا باقی فصلوں کے لئے ہم کرے گے اس کو تتکال لاغو کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اس سال سے تو اس کے لئے میں بتائی دیتا رہوں اور جہاں تک سوال ہے آپ کے سواست کے چھتر میں جو ایک بات بہت اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ دس کروڑ پریوار میں یعنی دس کروڑ پریوار پریوار کے مطلب پچاس کروڑ دو ان کو مدد کریں گے ان پریوار وں کو چکتصہ کے چھتر میں پانچ لاکھ روپے تک تو یہ بہت بڑا انیسیٹیو ہے تو اس کے لئے میں ان کو بذائی دیتا ہوں اور اب پوری بات سن لیں گے تو پھر کمیٹ تے بھائی بات انہوں نے کہی ایک بات کہی انہوں نے پھر اعلان کیا ہے ڈیڑھ گنا کا اس پھر اعلان کا مطلب ہے پھر اعلان کا مطلب انیس سو دو ہزار چودہ کے چناؤں میں بی جے پی کے منفیسٹو میں یہ تھا اس لیے انہوں نے کہ پھر اعلان کیا ہے لیکن آج چونکہ دونوں کی گل بھائیاں ہے بہت دوسطی 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 دیکھیں دونوں چیزیں بہت پوسٹی ہیں کسانوں کا جو اناؤنسمنٹ ہے کسان لیتا کسان وہ دیں گے کی نہیں دیں گے خریب تو ختم ہو رہا سچ بات خریب خریداری ختم ہو رہی ہے لیکن کل آپ کمیٹمنٹ باؤنڈ ہو گئے اور الیکشن دوہزار انیس میں ہے آپ کی ہمت نہیں ہے کہ اگلی بار خریب اور ربی کو آپ ایسے ہی لیکن سواست سو ودھاؤں میں کن چیزوں کی کمی ہے کن چیزوں کی نہیں اس پر بھی بات کریں گے فلالک بریک